بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے مخاطب ہوں اسب سلیم شیخ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج بھٹیاں کے طور پر کام کر رہا ہوں بحثیت محقق مصنف سفر نامانگار اب تک میری بیس کے قریب کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں ان کتب میں میرا زیادہ تر جو موضوع رہا ہے وہ تاریخ ثقافت کے حوالے سے ہیں اور بالخصوص پنجاب جو ہے وہ میرا ایریا سٹڈی رہا ہے اس حوالے سے میں نے گدشتہ تین دہائیوں کے اندر جن شخصیات کے بارے میں مطالعہ کیا ہے ان میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کیا ہے اس کی کوئی وجوہات ہیں کہ پوش شخصیات بشک اپنے دور کے اندر معروف رہیں مقبول رہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو ان کی خدمات کے بارے میں اتنی زیادہ اگاہی نہ ہو آج اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا آزاد سمبڑیالوی کے نام سے جو مشہور رہی یا جو شہزادہ آزاد سمبڑیالوی کے نام سے بھی معروف رہے ان کے بارے میں میں کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں ان کا اصل نام تو برکت علی تھا اور آج اگر ان کی تاریخ کے والے سے زندگی کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو سترہ فروری اٹھارہ سو اٹھانمے کو یہ شخصیت سمبڑیال کے اندر جو پیدا ہوئی اور اس نے اپنی زندگی کے اندر جو سماجی سطح پر سیاسی سطح پر مذہبی میدان میں سماجی میدان میں گران قدر خدمات سے انجام دی ہیں وہ یقینی طور پر بہت کم شخصیات کے حصے میں آیا ہے انہوں نے مجھے متاثر کیوں کیا اس میں ایک تو ان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے ایک تارکن کی حصیت سے تحریکِ ازادی کے حوالے سے ادا کیا ہے دوسرا تحریکِ کشمیر کے اندر انہوں نے 1930 اور 1940 کی دہائی میں اہم کردار ادا کیا جو کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے دوگرا خاندان کے حکمرانی کے دور کے اندر تو ان کے صدے باپ کے لیے ان کے خلاف ظلم جو مسلمانوں کے اوپر ڈھائے جانے والا تھا اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آپ نے سمڑیال سے اٹھ کر کشمیر کے اندر جا کر رہائش اکتیار کر لی اخبار نکالا آرٹیکلز لکھے تقاریر کی مظلوم کانفرنس کے نام سے کانفرنس مرقد کی کشمیریوں کے حق میں ان کی پاداش میں آپ کو پابندی سلاسل بھی کیا گیا آپ کے اوپر مظالم بھی ڈھائے گئے اور ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ آپ کو قید خانے میں ڈال کر آپ کو سزائیں دی گئے لیکن آپ اپنی اس جدو جہد میں پیچھے نہیں اٹھے صرف یہی نہیں جمعیت علماء الحن اس کے پلیٹ فارم پر بھی آپ نے اپنی سیسی جدو جہد اور مذہبی جدو جہد وہ جاری اور ساری رکھی تحریک ختم نبوت کے بھی سرخیل رہے تحریک آزادی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا یہ ساری چیزیں آپ کی ذاتی جدو جہد کی اکاسی کرتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر بحثیت محقق مجھے جس چیز نے متاثر کیا ان کا وہ کردار تھا جو انہوں نے یہاں کے کمزور طبقات کو حقوق دلوانے کے لیے ادا کیا وہ چونکہ خود قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کو ہمارے پنجاب کے اندر بالخصوص یہ سمجھتا ہوں بحثیت محقق کہ آج جن پیشوں کو ذات کے ذمرے میں شمار کیا جاتا ہے دراصل تاریخی طور پر درست نہیں ہے یہ کمہار یہ لوہار یہ ترخان یہ سارے پیشیں ہیں یہ ذاتیں نہیں ہیں اگر یہ ذاتیں ہیں تو پھر آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو اس کا پیشہ ہے طبقہ اس کی ذات ڈاکٹر ہونی چاہیے ایک پرفیسر ہے جو اس کا پیشہ ہے پرفیسری پڑھانا ایک مولم تو پھر اس کی ذات بھی میں سمجھتا ہوں پرفیسر ہونی چاہیے دراصل یہ مختلف ذاتوں کے لوگ ہیں جن سے وہ خود آگاہ ہیں تو ان کو ان کی ذاتوں سے منصوب کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ان کو بکار اور عزت نصیب ہو مولانا شہزادہ آزاز سمبریالوی جن کو مولانا ابوالکلام آزاز نے ابوالبیان کا بھی خطاب دیا تھا یہ ان کا خاصہ ہے کہ انہوں نے قیام پاکستان سے بہت پہلے انگریزی دور کے اندر یہ آواز بلان کی اور جب انیس سو اکتیس میں مردم شماری کا وقت تھا تو انہوں نے اپنی یاد داشتیں مرتب کی اپنی نکتہ نظر جو ہے وہ بیان کیا اور صرف انگریزوں کے سامنے ہی اپنی ارز داشتیں بیان نہیں کی بلکہ مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بھی ان کا جو نکتہ نظر اور موقف تھا اس کو بیان کیا اور ان کو بہت سارے جید علماء اور جو اس وقت کے سیاسی اور سماجی شخصیات تھیں ان سے اس کی تائب بھی کروائی کہ جو یہ پیشے ہیں یہ دراصل ذاتیں نہیں ہیں یہ قومیں نہیں ہیں اور بلخصوص اپنی قریشی قوم کے لیے تو خاص طور پر اس کے حقوق کی جنگ لڑی انہوں نے اور اس انیس سو اکتیس کی جو مردم شماری کے موقع پر انہوں نے اپنے موقع کا ڈٹ کر دفاع کیا بلکہ اس کو کامیابی سے منوایا چنانچہ اس کی کامیابی کے نتیجے میں انیس سو اکتیس میں محکمہ مردم شماری نے ایک حکم ناما یا وہ اگر چاہیں تو اپنی ذات کے خانے میں قریشی کا اندراج کروا سکتے ہیں یہ پہلا موڑ تھا کہ جب مولانا عزاز سمڑیالمی نے اس بابا قوم قریشی کے روپ میں اپنے آپ کو منوایا اور اس خاندان اور اس قوم کے حقوق کی آواز کو بلند کیا اور ان کے لئے یہ بھی کوشش کی کہ اس زمانے میں یہ جو غیر کاشتکار قومیں ہوتی تھیں وہ زمین نہیں خرید سکتے تھے تو اس حق کے لئے بھی انہوں نے آواز بلند کی جب اب اس زمانے میں لائل پور میں منتقل ہو گئے تھے تو وہاں انہوں نے جمعیت القریش کے پلیٹ فارم پر ایک بہت بڑا جرسہ منقد کیا تین روزہ اجتماع منقد کیا اور اس کی جو عرض داشتے تھیں قرار دادے تھیں حکومت پاکستان کے سامنے میں رکھیں اور اپنی اس قوم کے لئے حقوق کی آواز کو بلند کیا تو یہ جو مولانا عزاز سمڑیالمی صاحب کا میں سمجھتا ہوں کردار تھا سماجی میدان میں یہ ناقابل فراموش ہیں اور اسی وجہ سے میں ان کی شخصیات سے شخصیت سے ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوں تو میرا خیال ہے کہ سترہ فربری کا دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہے یقینی طور پر تاریخ میں ایسی شخصیات بہت کم جنم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مخبرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مخبرت فرمائے